دوستو راہل اور ورات کوہلی کی طوفانی پاری کو دیکھ پاکستانی دگجوں کے اڑے ہوش جی ہاں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں ورات کوہلی اور کیل راہل دونوں کی طوفانی بلیبازی دیکھنے کو ملی ایسے میں دونوں کی طوفانی پاری کو دیکھ پاکستانی دگجوں نے بیان جاری کیا ہے اس دوران انہوں نے دونوں کی سرانہ کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آگرکار پاکستانی دگجوں نے راہل اور کوہلی کی بلیبازی کو دیکھ کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورات کوہلی اور کیل راہل میں سے کس بلیباز کی پاری آپ کو سب سے بہترین لگی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتائیں بھارت اور پاکستان کے بیچ آج ایک رومانشک میچ کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے روہیت شرما نے چھپن اور گل نے اٹھاون رن کی پاری کھیلی لیکن اس کے بعد چوبیس اوور میں ایک سو سنتالیس رن دو وگٹ کے نقصان پر بن جانے کے بعد بارش کا آگمن ہوا اور جب دوسرے دن ریزرو ڈے میچ کھیلا گیا تو بھارتیہ ٹیم کے بلیبازوں نے توفانی پاری کھیلی اس دوران بھارتیہ ٹیم کی طرف سے کیل راہل اور ویرات کوہلی نے انتے تک ناباد پاری کھیلی جہاں پر دونوں نے اپنا شتک پورا کیا اس دوران بھارتیہ ٹیم نے پچاس اوور میں تین سو چھپن رن دو وگٹ کے نقصان پر بنا دیا ایسے میں دونوں کی شتکی ہے پاری کو دیکھ پاکستانی دگجوں نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں بھارتیہ ٹیم کے بلیباز ویرات کوہلی نے سب سے بہترین بلیبازی کی ہے ویرات کوہلی نے بہترین بلیبازی کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ وہ بھارت کے سب سے بہتر بلیباز ہیں اور پاکستان کے خلاف سب سے وز پھوٹک دکھنے والے بلیباز بھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی نے جس پرکار سے شروعات میں ٹیم کو سنبھالا اور ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے چھکے اور چوکے کی بارش کر اپنا شتک لگایا اسے دیکھ کر میں کافی زیادہ دنگ رہ گیا ہوں مجھے رکھتا ہے کہ ویرات کوہلی سے بہتر بلے باز بھارتی ٹیم کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو وہیں وگر یونس نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے گئے رومانشک میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے کھیل راہل کی بلے بازی مجھے کافی زیادہ بہترین لگی ہے انہوں نے اپنی بلے بازی کے ذریعے دکھا دیا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کے لیے سب سے بہتر بلے باز ہیں اور شاندار واپسی کرتے ہوئے ٹیم کے لیے جیتنے کا موقع دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ راہل لمبے سمیے کے بعد ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں ایسے میں انہوں نے اس شتکیہ پاری کے ساتھ دکھا دیا ہے کہ وہ بھارت کے لیے بہترین پردرشن کرتے ہوئے تیار ہیں ایسے میں ان کی توفانی پاری کو دیکھ میں بھی کافی زیادہ دنگ رہ گیا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں تو وہیں شاہید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتی بلے بازوں نے بہتر پردرشن کیا ہے پہلے روہیت اور گل نے ٹیم کو اپنے ارد شتک کے دم پر مضبوط شروعات دی لیکن اس کے بعد جس پرکار سے کیل راہل اور ویرات کولی نے بہتر پردرشن کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تاریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کی طرف سے دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے باز ہی کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم اب ایشیا کب ہی نہیں بلکہ ورلڈ کب جیتنے کی بھی مضبوط دعویدار بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بھارتیہ ٹیم کا مدھکرم جو سب سے بڑی سمسیہ تھا وہ اب سدھر رہا ہے تو دوستو کیل رہول اور ورات کھولی کی طوفانی پاری کو اب دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد